ساتھی و آداب آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمائے اردو ہندیوے آج ہم کریں گے نائیو ایس اردو کلاس ٹین سبق نمبر بارہ سوال عابد حسین سب سے پہلے ان کا تعارف پڑھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد اس سبق کو پڑھیں گے ان کے اور سوال جواب بھی کریں گے اور اس کی پی ڈی ایف بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی وہاں سے آپ سوال جواب بھی کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ان کا تعارف جو ہے سالح عابد حسین کا پڑھ لیتے ہیں سالح عابد حسین اردو ادب کی نامور تنقید نگار اور خواجہ الطاف حسین حالی کی نواسی تھی ٹھیک ہے اٹھارہ اگست انیس سو تیرہ کو پانیبت میں ان کی ولادت ہوئی اپنے نانا کی طرح لکھنے کی بڑی شوقین تھی اسی لئے تنقیدی مضامین خاکے ڈرامے اور انشائیہ لکھے لیکن ان کا بنیادی شناخت ایک نوبل اور ایک افثانہ نگار کی حضیت سے زیادہ ہے انہوں نے بے شمار کتابیں لکھئے ان کی عدوی خدمات کا اطراف حکومت ہند نے بھی کیا اور اس کے وضعے نے پدم شریح سے نوازا لیا ان کی کتابوں میں یادگار حالی کو بڑی شہرت حاصل ہوئی سالح عابد حسین اپنے قلم کے ذریعے جنگ آزادی میں شریک ہوئی اور اپنی نوبلوں افثانوں ڈراموں کے ذریعے پورے عالم کو روشن کیا انہوں نے عورتوں کے مسائل اور سماجی خرابیوں کی اصلاح کی طرف بھی توجہ دلائی ان کے مشہور نوبل میں ازرا آتش خاموش قطرے سے گہرے ہونے تک یادوں کے چراغ اور اپنی اپنی سلیب دہلی میں آٹھ جنوری انیس سوڑتارس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی اور ان کا جو سبق ہے انہوں نے جو لکھا ہے افثانہ ایک سوال ہے اس کو لکھا ہے تو چلیے ہم ایک سوال کو جو ہے شوٹ میں کر لیتے ہیں تاکہ جو ہے ہم اس کے سوال جواب بھی کر سکیں اور اس کو جو ہے ایک طریقے سے سمری کے طرح اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو چلیے اس کی ڈاریک تشریف پہ لے چلتا ہوں آپ کو اس سبق کے اندر جو ہے کیا چیز بیان کی گئی ہے ڈاریک میں تشریف پہ آ جاتا ہوں اس کہانی میں اہم اور مرکزی کردار پھول رانی ہے جو ایک نوکرانی ہے اور دوسرے کردار خود مصنفہ ہیں یعنی صالح عابد حسین جو خود کو ایک افثانہ نگار کے طور پر تعرف کرایا ہے پھول رانی ایک ایسی نوکرانی ہے جو گھر گر جا کر کام کرتی ہے شکل و صورت رنگ ڈھنگ لب و لہجے سے دوسری نوکرانیوں سے بلکل الگ اور بہت سلیقے مند اس کا رہنسن ایسا ہے جیسے بڑے گھروں کی عورتیں ہوتی ہیں عورتوں کا ہوتا ہے مصنفہ خود کو دلی کی رہنے والی ہے اور اپنے مو بولی خالہ کے پاس آب و ہوا کی تبدیلی کے لیے آئی ہے وہ اس بات چیت کرنے کی انداز کام کرنے کا رنگ ڈھنگ اس کی تہذیب و تمدن بہت متاثر ہوتی ہے جمع دارنی جو بہو کے نام سے جانی جاتی ہے عام نوکروں سے الگ ہے کیونکہ وہ ایماندار ایمانداری اور بڑی تیزی کے ساتھ اپنے کام انجام دیتی ہے تو یہ اس کا کچھ حصہ میں نے آپ کو اس میں سمجھایا اور اب اسی میں آپ آگے اس کا جو دوسرا ہے وہ پڑھتے ہیں دوسری تشریح میں کیا کہتی ہیں اس کہانی میں سماج کے دبے کشلے لوگ اور خاص کر ان بیبس عورتوں پر روشنی ڈالی ہے جو اب بھی بندنوں سے آزاد نہیں ہے مسینفہ نے اس کہانی کے ہیروین پھول رانی کو بہت خوبصورت اور دلکش دکھانے کی کوشش کی اور ان کی ماں کا نام پھول وطی ہے وہ بھی بہت ہی نیک اور پاگیزہ ہو رہا تھے ایک بار ایک مرد نے پھول وطی کو چھیر دیا تو اس نے پورے کوڑے کا ٹوکرا اٹھا کر اس کے اوپر پھیک دیا اس لیے زیادہ خوبصورتی بھی عورت کے لیے خطرناک بن جاتی ہے مردوں کی نگاہیں ہر وقت اسی پہ لگی رہتی ہیں اور کبھی کبھی اپنے شوہر کی ناراضگی کا سبب بن جاتی ہیں ایسے میں عورت جو حسن پر ناز کرتی ہیں وہی حسن ان کے لیے ووال بن جاتا ہے مصنفہ کے سامنے پھول رانی ہے جو شوہر سے ہر بات پر بڑھتی ہے اس کے علاوہ وہ ہمارے سماج میں عورتوں اور مردوں کی رائے پر بھی خاص زور دیا ہے کہیں مردوں کی رائے الگ تو کہیں عورتوں کی عورتوں کو اس قابل نہیں سمجھا جاتا کہ وہ آگے بڑھ کر سیاست وغیرہ میں حصہ لیں کیونکہ مردوں کے مطابق عورتوں میں احتمال کی کمی ہوتی ہے دوسری طرف مصنفہ کے ذہن میں عورتوں کے حالات صدارنے سے متعلق ایسے سوالات ہیں جن کے جوابات معاشرے کو دھوننے ہیں تو یہ دو اس کے اندر اس کو بتایا گا اب تیسرا جو اس میں مین ہے لاسٹ ہے اس کے اندر سمجھ لیتے ہیں کیا انہوں نے کہا ہے تو یہ عورتوں کے اوپر آواز بٹھائی ہے کہانی کے اس حصے میں سیمیناروں میں جو عورتوں کے حقوق اور ان کی آزادی کے بارے میں جو بحث و مباعث ہوتے ہیں اس کو منظر پیش کیا گیا ہے ان سے اس بات کو اندازہ لگائے گئے سب باتیں بہت کھوکلی اور عملی زندگی سے کتنی دور ہیں مثال کے طور پر اس کہانی کے مرکزی گردار پھولانی کو دیکھئے آپ نے پڑھا کہ پھولانی انتہائی خوبصورت سلی کے مند ہے جسے دیکھ کر ایک پڑی لکھی عورت بھی حیرت میں ہے یہاں کہا جا رہا ہے کہ عورت کو ووٹ دینے کا اختیار مل گیا عورت اب زندگی کے حرمیدان میں آگے بڑھ رہی ہے این اسی وقت کہانی لکھنے والی عورت کے ذہن میں بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں جس کا مطلب یہ ہے جیسے عورت سے مراد ہے عورت سے مراد چند پڑی لکھی وہ عورتیں ہیں جن کے حالات اچھے ہو گئے ہیں یا وہ جو دیہات میں محنت مزدوری کر کے اپنے شوہر اور بچوں کا پیٹ پاز دی ہیں اس کے باوجود ترہ ترہ کے ظلم برداشت کرتی ہیں یہی سوال لات بھی ابھی افسانہ نگار کے دماغ میں اُبھر رہے ہیں کہ پھول رانی اس دن دیر سے کام پر آتی ہے کیونکہ اس دن اس کے بچے کو بخار ہے اور شرابی شوہر نے اس کو ہزار بہانوں سے مارا اور اس پر شک کرتا ہے افسانہ نگار نے جب پھول رانی کو اس کی وجہ پوچھی تو اس کی بہت حیرانی ہوئی اس کے ذہن میں جو سوالات پیدا ہوئے تھے اس کی تصویریں اس کے سامنے آ جاتی ہیں اس طرح اس حصے میں ایک تحریک کی شکل میں افسانہ نگار اس افسانے کو پڑھنے والوں کے ذہنے میں سوال قائم کرتا ہے کہ اپنے سماج میں ایک ایسی تحریک چلانے کی ضرورت ہے جس میں صحیح معنوں میں عورتوں کی اصلاح کے سلسلے میں قدم اٹھائے جائیں ورنہ سیمناروں کی کھوکلی بحثوں میں کچھ نہیں رکھا ہے تو اس کے اندر یہی مقصد ہے کہ عورتوں کے اوپر جو نائنصافی ہوتی ہے اس کو ختم کیا جائے اور سماج میں واقعی حقیقت میں سب چیزیں لائی جائیں اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں اس کو تو آپ پڑھ بھی سکتے ہیں اس کی پی ڈی ایف جو ہے پورے سبق کی پی ڈی ایف آپ کو مل جائے گی اور میں آپ کو پی ڈی ایف دے دوں گا اب چلیئے اس کے جو سوال جواب ہیں ان کو دیکھ لیے دیں کہ سوال جواب کے اندر کیا کیا چیزیں بتائی گئی ہیں جیسے سب سے پہلے کولم اے یہ کولم اے کو کولم بی سے ملائی تو یہاں پہ ملا کے دکھا رکھا ہے صحیح پر صحیح غلط پر غلط ٹھیک ہے جی یہ سب ہیں ایک سوال کا خلاص آپ نے الفاظ میں لکھی ہے نحا صاحب اس کا وہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کیا کیا ہے یہ نائنصافی کے اوپر آواز ہے اب نحا سے شروع ہوتا ہے کہ سوال عابد حسین کون تھی سوال عابد حسین معروف معروف تنقید نگار الطاف حسین حالی کی نمازی تھی سوال عابد حسین کے سب سے مشہور کتاب کا نام بتا ہے یادگار حالی سوال عابد حسین کی سب سے مشہور اور مقبول ہے اب اس کے بعد اگلہ ہے کہ سوال عابد حسین کے تین نویلوں کے نام لکھو ازرا، آتش، خاموش، یادوگا، چراغ افسانے میں محاوروں کا ان جملوں کا استعمال ہوا ہے ان کا مطلب بھی بتانا ہے کیچڑ میں کمل کھلنا نچلے طبقے میں کچھ اچھا ہونا جیسی جی کسا ہونا اندر سے طبیعت کا خراب ہونا چندن کرنا چمکا دینا مو سے پھول جھڑنا، میٹھی میٹھی باتیں کرنا سوال عابد حسین کا انداز ہے گفتگو کیا ہے؟ بھائی، یہاں لکھا ہوا ہے شاگفتہ ہے، نصیحت وائز ہے محاورے کا استعمال کرتی ہیں حقیقت نگاری سے کام لیتی ہیں یہ سب باتیں ان کی لب و لہجہ بہت اچھا ہے یہ دل نشی انداز ہے اس کے بعد یہ ہے کہ مضبون نگاری کے بارے میں مضبون انگریزی میں اس سے کہتے ہیں سرسید نے اس کی شروعات کی تھی اور مضبون نگاری کے کئی جوزیں سب سے پہلے مضبون کے لیے انوان کا انتخاب کرنا پڑتا ہے پھر اس کے بعد اپنے موضوع کی وضاحت کرنی پڑتی ہے پھر سوال قائم کرتے ہیں اس طرح یہ پورا ہو جاتا ہے تو یہاں پہ میں نے بتا دیا آپ کو مضبون نگاری کسے کہتے ہیں اور امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئی ہے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے تاکہ سبھی لوگ کچھ نہ کچھ ہماری ویڈیو کے ذریعے سیکھ سکیں اور اس کی پی ڈی ایف ڈیسکریپشن میں چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں تاکہ ہم آپ کے لیے ویڈیو بناتے رہیں شکریہ